سلام علیکم سٹوڈنٹس آف گیٹ سیکنڈ ہیر بیٹا ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا چپٹر نمبر نائن جس کے کوسٹنز کل کمپلیٹ ہو گئے تھے اور یہاں پہ یہ والا جو کوسٹن ہے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں قدرتی وسائل کی اہمیت یہ بیسیکل ہی آپ لوگوں کے سلیبس کے اندر جو ہے اس نے انکلوڈ نہیں کیا لیکن جو ہے اس کوسٹن کو میں نے آپ کو میمرائز کرنے کے لیے کہا کہ پاکستان کی جو اقتصادی ترقی ہے اس میں قدرتی وسائل کی امیت پر روشنی ڈالیں آپ اس کو سرسری یاد کریں ٹھیک ہے اس کو یاد کر لیں تاکہ اتنا ہو کہ اگر ٹاپک سے ہٹ کے کوئی چیز آ جاتی ہے اور اگر کوئی چیز وہ ایڈ کر دیتے ہیں بعض تا وہ ٹاپک کے کچھ ہر سے نکال دیتے ہیں کچھ کو ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اگر آپ اس کو ایک ایکسٹرا کوسٹن کے طور پر اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو میمرائز کر لیں ورنہ یہ ہے کہ میں نے صرف پہلے یہ والا ایک کوسٹن جو تھا یہ تو انکلوڈڈ نہیں تھا لیکن تھوڑا ڈیفیکل تھا تو اس لیے کوکا لیکن یہ چونکہ شروع سے ہم کرتے ہیں آ رہے ہیں یہ والے ایک نیچرل سورس کے حوالے سے تو وہ تھوڑا بوچ جو ہے وہ آپ اس کو ٹینٹ میں بھی جو کیا تھا یا وہ والی چیزیں ایک دو دفعہ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں تاکہ اگر جو ہے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو آپ اس کے حوالے سے لیکھ سکیں ٹھیک ہے تو بیٹا اب چیپٹر نمبر ایٹ ہے جس کا تھوڑا ریویو لیتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہم نے اس میں اس کرنی ہے کون سی نہیں کرنی قومی یکچیتی کا مفہوم یہ ہم لوگوں نے کرنا ہے اسلامی جمہوری راست کی امیت یہ اس میں نہیں کرنی ٹھیک ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے پاکستان میں قومی یکچیتی کے مسائل اور تجویز یہ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ایڈ ڈا اینڈ تک جو ہے یہ یہ یہاں تک چلے گا پھر اس کے بعد قومی یکچیتی کے حصول کے لیے ہمارا کردار ٹھیک ہے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے ٹھیک تو بیٹا یہ دیکھیں چیپٹر نمبر ایٹ قومی یکچیتی اور خشالی اور اس میں جو ٹاپکس ایڈ کیے گئے ہیں یکچیتی کا مفہوم ہے ایڈ کیا گیا اور پاکستان میں قومی یکچیتی کے مسائل اور تجویز ایڈ کیا گیا ٹھیک ہے یہ تو بیٹا اب آ جاتی ہے ایکسرسائز ٹھیک ہے ایکسرسائز میں شارٹ کوسٹنز ہیں پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا کردار قانون کی حاکمیت اسلام اقتداری علاقہ تصور یہ والا نہیں کرنا قانون کی حاکمیت کرنا ہے پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا کردار کرنا ہے اور یہ والا کوسٹن نہیں کرنا ٹھیک ہے قومی جگ جاتی کے لئے معاشی ادلو انصاف کی ضرورت بیٹا اب یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں ہم شروع سے اس چیز کو تو ہم شروع میں چلے جاتے ہیں اس میں ہمارے پاس اقتدار اللہ جو ہے اس نے یہ دیکھیں اہمیت جو ہے اس کو اس نے کٹوایا ہوئے تو اس لئے یہ والا کوسٹن ہمارے پاس ہتم ہو جاتا ہے یہ مثالی حکومت اسلامی جمہوری حکومت جو ہے وہ بھی ہتم ہو جاتا ہے اور یہ لانگ کوسٹن بھی یہاں پہ پھر جمہوریت والا نہیں ہوتا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس معاشی معاشتی تحفظ جو ہے اس میں ادلو انصاف والا جو کوسٹنیں شورٹ آ جاتا ہے پھر آگے یہ والا جو ہے مسائل تجویز جو ہیں یہ تین لانگ کوسٹن ہیں جن کے اندر گھوم رہی ہیں یعنی اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہیں تو اسی ٹاپک کے اوپر تو یہ سیاسی جماعتوں کا کردار اسی ٹاپک میں سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ والا آپ کا جو ہے جو پورشن ہے شورٹ کوسٹنز والا یہ ویسے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ مت چھوڑیں اگر آپ میمرائز کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے پچھلے چپٹرز میں بھی کیا ہوئے تو یہ والا جو ہے اس میں سے شورٹ کوسٹنز میں پہلے کلاس میں بھی کہا کہ سارے کے سارے میمرائز کریں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے قومی یکچیتی کا مفہوم اور کون سے ناصر ہے جو قومی یکچیتی کو فروغ دیتے ہیں ناصر تقریباً جو ہے وہی والا ٹاپک سیم سب میں آ رہا ہے آپ کے حال میں کون سے مثال ہیں جو پاکستان میں قومی یکچیتی کی رامے رکاوٹ ہیں تو یہ والا کوسٹن کرنا ہے آپ نے اسلامی جمہوری ریاست کی امیت پر روشنی ڈالیں یہ آپ لوگوں نہیں کرنا پھر اس کے بعد ہم قومی یکچیتی پیدا کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں یہ والا بھی آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہے اب یہ والے جو نشان لگے ہوئے ہیں فروغ والا یہ والے وہ اسی تجویز والے میں صحیح ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے انگلیش والے لوگ جو ہیں ان کا آزتہ ہے short questions write a note on the role of political parties in پاکستان یہ بھی کرنا ہے write a note on the rule of law in respect of law یہ بھی کرنا ہے but this concept of sovereignty یہ والا نہیں کرنا لیکن آپ short questions چھوڑیے گھانی پھر آکے ہے why economic justice is necessary for the national integration اب آپ لوگوں کے لئے define national integration what are the factors which promote national integration ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کا question number six ہے فروغ والا ٹھیک ہے جو آپ کی اردو والوں کی book پہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر اس ہے right of importance of Islamic democratic state یہ والا قواصل نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ آپ انکلوڈر نہیں ہے پھر اس کے بعد ہے what are the main obstacles in the way of national integration جو کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا ہے no respect of constitution یہ والا ایک question آپ کا یہ والا ہو گیا obstacles والا پھر اس کے بعد آپ کا سیکنڈ والا question ہو جاتا ہے define national integration and factors promote national integrity اور جی تو اس کے بعد آپ لوگوں کا یہ والا question جب ہم نے explain کر دیے تو اس کے بعد آپ لوگوں کا first question جو ہے اس کا اور یہ والا جو ہے اس کا same answer ہے ٹھیک ہے اب صرف اس میں اس نے لگا دیا قومی جکچیتی کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے اناثر بھی اس کے وئی ہیں اور فروغ دینے والے اناثر ایک ہی بات ہے اب اسی question کے اندر اسی question جو ہے یہ والا جو ہے اسی کے اندر سے ہم نے نکالنا ہے question number one کو بھی اس نے پوچھا what is the meaning of مفہوم کیا ہے national integration کا وہ آپ نے یہاں سے لکھنا ہے اور یہ والا factors والا بھی ہے دونوں کا answer آئے گا ٹھیک ہے اس میں meaning آپ یہاں سے لیں گے اور the steps needed to taken be taken to be taken to promote national integration are following اب جو steps لیے جائیں گے اس کی promotion کے لیے آپ لوگ یہ اٹھائیں گے یعنی دو question کا same answer ہے اس لیے جو ہے آپ یہاں سے تینوں question کریں گے obstacles والا promotion والا اور پھر question number one جس میں آپ کا مفہوم meaning بھی ہے اور promotion بھی ٹھیک ہے i hope یہاں تک آپ کو سمجھ آگی ہوگی thank you students موسیقی موسیقی